موسیقی تیرہ روپے فی کلو مہنگی ہوئی دودھ دہی اور سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا موسیقی یوٹیلٹی سٹورز پر چینی کی فی کلو قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ ایک کلو چینی اناسی روپے کی ہو گئی برینڈڈ دودھ چائے کی پتی اور مسارہ جات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا موسیقی آرمی چیف دینال قمر جاوید باجوا سے سعودی عرب اور امراتی وزرائے خارجہ کی ملاقات آرمی چیف کا سعودی عرب یو اے ای سے خصوصی اسٹریٹیجک اور برادرانہ تعلقات پر فخر کا اظہار آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی یک طرفہ اخدامات سے پیدا صورتحال کے حل کے لیے حمایت کا یقین دلایا موسیقی وزیر اعظم امران خان سے امان کے پارلیمانی وفد کی ملاقات وزیر اعظم نے وفد کو کشمیر میں بھارتی مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ارضیوں سے آگہ کیا وفد کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات وزیر خارجہ نے کہا نہتے کشمیریوں کو بھارتی مظالم سے نجات دلانے کے لیے پوری دنیا کو کردار ادا کرنا ہوگا امان کے پارلیمانی وفد کا مقبوضہ جمہو کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کہا امان مسائل اور تنازیات مذاکرات سے پرام طور پر حل کرنے پر یقین رکھتا ہے شاہ محمود قریشی کا وزارت خارجہ میں قائم کشمیر سیل کا دورہ مختلف شوموں کا معاینہ کیا شاہ محمود قریشی نے کہا دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی سفارت خانے ہیں وہاں کشمیر ڈیسک اور فوکر پرسن تائنات کیے جا رہے ہیں کشمیر سیل ہفتے کے سات دن چوبیس گھنٹے کام کرے گا بھارتی حکومت سب ٹھیک ہے کا پروپیگنڈا کر رہی ہے کشمیری نوجوانوں کا کہنا ہے مقبوضہ وادی میں ہی بسنے والے اپنے پیاروں کی خیریت جاننے سے محروم ہیں مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا بتیسوان روز نظام زندگی مفلوج برطانوی خبر ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق قابض بھارتی فوج شہریوں پر دکانے اور کاروبار کھولنے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے علاقے سورہ میں شہید ہونے والا اسرار احمد بھارتی فورسز کی پیلٹ گنڈ کا نشانہ بنا ایکس رے میں کشمیری نوجوان اسرار احمد کے سر اور چہرے پر چھروں کے نشانات واضح اسرار احمد کے والد کا کہنا ہے کہ چھے اگست کو کرکچ کھیلتے ہوئے بھارتی فوج نے ان کے بیچے کو نشانہ بنایا اسرار احمد کی شہادت کی خبر سنتے ہی سری نگر میں نوجوان سڑکوں پر نکل آئے اور بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج کیا بھارتی فورسز نے اسرار احمد کے زخمی ہونے کی وجہ مظاہرین کا پتھر لگنے کو قرار دیا تھا کل ملک بھر میں یوم دفاع کے ساتھ کشمیریوں سے یک جہتی کا دن پشاور میں پاک فوج کے یوم دفاع کے لیے پول ڈریس ریہرسل وزیر اعظم کی معاون خصوصی فردوس آشک آوان کہتی ہیں کشمیر پاکستان کا دفاعی حسار ہے ہر محاذ پر بھارتی مظالم بے نقاب کر رہے ہیں لاہور میں سینٹرل پولیس آفیس کے باہر پولیس اہلکار کی بزرگ خاتون سے بتتمیزی اے ایس آئی موطل گرفتار کر لیا گیا مومبر خاتون آئی جی پنجاب کے پاس دادرسی کے لیے آئی تھی گلچن راوی لاہور کے نیجی سکول میں ٹیچر کے مبینہ تشدد سے دسویں جماعت کا طالب علم جانبہاق اہل خانہ کا الزام ہے کہ سولہ سالہ ہنین تشدد کے باعث بہوش ہوا لیکن اسپتال بھی نہیں لے جایا گیا ٹیچر گرفتار کراچی پولیس نے جلی ہوئی لاش کا معممہ حل کر لیا مقتول کو اس کی خاتون دوست نے دیگر ملزمان کے ساتھ مل کر قتل کیا پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق گجہ والا کی رہائشی علی حمزہ کو اس کی خاتون دوست نے کراچی میں عید پر سعودی عرب سے بلوایا نشاور چیز کھلا کر بے ہوش کیا اور ایک شخص کے ساتھ مل کر قتل کر دیا لاش کو کچھرا کنگی میں پھینکنے کے بعد آگ لگا دی پولیس کے مطابق ملزمان کا دعویٰ ہے کہ وہ مقتول کی بیوی ہے لاہور کے علاقے نصیر آباد میں سابق ایم پی اے پروین سکندر کی رسیوں میں بندھی لاش برامت پولیس نے پروین سکندر کی لاش قبضے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی آسف علی زرداری احتساب عدالت کے آہاتے میں سیکیورٹی اہلکار پر برہم چھڑی سے پیچھے دھکیل دیا کہا ایڈیٹ دیکھتے نہیں ہو میری بہن کھڑی ہے جالی اکاؤنس کیس میں آسف علی زرداری فریال تالپور کے جیڈیشن ریمان میں انیس ستمبر تک توسی سابق صدر کو جیل میں سہولتیں دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ پیبلز پارٹی کے سعید غنی کا کہنا ہے کہ فریال تالپور کے لیے قانون اور علیمہ خان کے لیے اور جو پیبلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے اس کے لیے نیپ کے دروازے کھلے ہیں جو ہماری لیڈرشپ کو برا بھلا کہہ دے یا پی ٹی آئے میں چلا جا ہے وہ نیپ کے لیے شجر ممنوع بن جاتا ہے جن جاری اکاؤنٹس کے الزام پر زرداری گرفتار ہیں انہی اکاؤنٹس سے فہمیدہ مرزا کے بیچے نے چالیس کروڑ وصول کیے اس پر نیپ خاموش ہے وفاقی وزیر فیصل وابجا کا کہنا ہے کریڈٹ لینے کی جنگ میں کراچی کا نقصان ہو رہا ہے ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے تو لوگ مشکل میں آئیں گے عربوں کے فنڈ صوبائی حکومت کو ملے لیکن کام صفر ہوا بلدیا ٹاؤن کو سویجزلن نہیں بنا سکتے لیکن ایسی جگہ ضرور بنا سکتے ہیں جہاں لوگ رہ سکیں کراچی کے علاقے صدر میں شہری نے ابلدے گھٹروں پر حکومتی شخصیات کی تصاویر لگا دیں ہار بھی پہنا دیئے ایک شہری نے عبداللہ حارون روڈ پر کئی ہفتوں سے جمع سویج کے پانی کی تصاویر وفاقی وزیر علی زیدی کو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں کابیس روز ہو گئے عبداللہ حارون روڈ صاف نہیں کی گئی برطانی وزیراعظم بورس جانسن کے بھائی نے پارلیمنٹ اور وزارت دونوں سے استفادے دیا ایک بیان میں جو جانسن نے کہا فیملی اور قومی مفادات کے درمیان علج گئے تھے دونوں میں سے ایک کو منتخب کرنا تھا برطانی اخبار کا دعویٰ ہے کہ جو جانسن نے بورس جانسن کی قیادت پر احتجاجا استفادیا ہے مسلمان خواتین کے خلاف بیان پر سکھ رکھنے پارلیمنٹ کا برطانوی وزیراعظم سے معافی کا مطالبہ تنمنجید سنگھ نے کہا کہ لیٹر باکس اور ڈاکو کا جانے پر مسلمان خواتین کا درد محسوس کر سکتا ہوں آپوزیشن ارکان نے بھی تالیاں بجا کر معافی کے مطالبے کو سراہا برطانوی وزیراعظم نے لیب پارٹی پر یہودی مخالف جذبات کا الزام لگا کر بات گھما دی اور انڈر نائنٹین ایشیا کا پاکستان کو اپنے پہلے میچ میں ہی شکست افغانستان نے پچیاسی رن سے ہرا دیا موسیقی